موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا و سلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج کے اس پروگرام کے خصوص مہمان مشہور و معروف شخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آپ بھی اپنا دینی علمی سماجی سوال ہمیں ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا پچھلی نششت میں وقت نہ ہونے کی بنا پر ایک سوال رہ گیا تھا اس کو ہم پھر سے پلے کرتے ہیں شیخ یہاں پر جواب کے لئے تیار ہیں موسیر عمد اور میرا پوچھنے کے مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا جہاں جو ہمارا ایک مسئلہ ہے لڑکا تیلاک دینے کے لئے نہیں بولتا ہے اور وہ کوٹ پر محسنے مسئلہ ہے 488 ڈاؤری میٹر پلس گھر جے کا کیس وہ بولتا ہے کہ تیلاک دیں گے نہ کھولا کریں گے نہ کچھ کریں گے اس کے بارے میں کیا سریعہ سے ہے جب آپ کو بطائیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر لڑکی تیلاگ لگی تو تب سامان چھوڑنا پڑے گا اور ڈالو کجا میں بھی بولنے جاؤ گا تو یہ ہی حوال ہوگا تو جناب کے بارے میں اور تیلاگ لڑکا نے دے رہا ہے اس کے بارے میں جیور ہو گئے اور ہمارا لے کے بیٹھ گیا اس کے بارے میں جناب کو تفسیر بتائیے سریع سے جی شیف تو سوال آپ نے سنا الحمدللہ صلات و سلام علی رسول اللہ سوال ان کا اصل میں بیچ سے ہو گیا ہے مثلا ہونا تو یہ چاہیے کہ کیا وجوہات ہوئیں جن کی بنیاد پر لڑکے اور لڑکی میں ناراضگی ہوئی کیا بنیاد تھی جس کی وجہ سے یہ حضرات کوٹ تک گئے کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر لڑکا طلاق دے رہا تھا اب انکار کر رہا ہے یہ سارے معاملات اصل میں اچھی طرح سے ادھیان کرنے کے ہیں ان کو بہتر یہ رہے گا کہ کوٹ کچہری کے چکر یا دار القضاء کے چکر لگانے کے بجائے یہ پنچائت بٹھائیں اپنے کچھ لوگ ہوں ان کے اور کچھ لوگ لڑکے والوں کی طرف سے کچھ لڑکی والوں کی طرف سے کچھ لڑکے والوں کی طرف سے دونوں لوگ بیٹھ کر پورے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں اگر مسئلہ بن سکتا ہو تو بنانے کی کوشش کریں کوٹ کچہری سے مسئلہ بگڑ جاتا ہے جی اگر کچھ سے غلطی لڑکی کی ہے لڑکی کو سمجھائیں اور لڑکے کی ہے تو لڑکے کو ذمہ دار بنانے اور ماننے کی ضرورت ہے اور لڑکا ان اپنی کوتاہیوں سے باز آنے کا اہد کرے اور اگر وہ ان کو نہیں چھوڑ سکا یا ان غلطیوں سے باز نہیں آیا تو یہ جو پنچائت ہو یہی تیہ کرے کہ پھر اس کے بعد کیا قدم اٹھایا جائے گا تاکہ سماج کے لوگ آپ کے ساتھ رہیں عدالت میں بھی یا دار القضاء میں تو بہتر ہی ہوگا میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ایسا کریں رہی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکی خلا لے گی تو ان کو سارا سامان چھوڑنا پڑے گا مسئلہ ایسا نہیں ہے اول تو یہ ہے کہ اگر وجوہات ایسی ہیں لڑکے کی طرف سے کوتاہیا ہیں اور وہ طلاق دے رہا تھا اب طلاق نہیں دے رہا ہے تو مہر تو اس کو دینا ہی ہے باقی رہا اگر اس نے لڑکی کو کوئی مال دیا ہے میں لیجے زیور وغیرہ بنوایا ہے وہ سارا زیور لڑکی واپس کرے تو ہم خلا دے دیں گے ایسا اگر وہ کہہ رہا ہے تو آپ کو وہ چیز واپس کرنی ہوگی اور مزید مطالبہ انہوں نے اگر زیور دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہیں لوگ کے نہیں وہ زیور وغیرہ سب چھوڑنا ہوگا آپ کو وہ ایسا نہیں ہے خلا کی اگر واقعی ضرورت ہے تب ان کو خلا لینا چاہیے وانا خلا کیوں لیں ان کو کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں طلاق دیجئے طلاق کا ہی مطالبہ کریں کیونکہ لڑکا اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں رہا یہ ہم بات اپنے طور پر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے تو اصل وجہ ہوگی غلطی کس کی ہے یہ جب تک معلوم نہ ہو جائے تب تک اس پر کوئی فیصلہ سنانا صحیح نہیں ہے طلاق میں مہر تو اس کو دینا ہی ہوگا باقی جو کھانے خرچے کا انہوں نے دعویٰ کر رکھا اگر وہ صحیح ہے تو نفقہ سکنہ کا جو کچھ بھی ہے تو عدالت اس میں دیکھ کر اس کی اقتصادی حالت کو دیکھ کر اور لڑکی کی پریشانی ان تمام کو دیکھ کر اس پہ کھانے خرچے کا طالبہ کر سکتی ہے جزاک اللہ شیخ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے جو دلی کے رہنے والے وہ کہتے ہیں کہ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو سکائپ ہوتا ہے اگر اس پر کسی مجبوری کی بنا پر نکاح پڑھایا جائے تو نکاح مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا فون یا انٹرنیٹ پر نکاح پڑھانے کے بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو جو آپ کا اپنا ہے جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں اس کو وکیل بنا دیا جائے اور وکیل آپ کی طرف سے اجاب و قبول کر لے اور نکاح ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا اور یہ سب کے نزدیک درست ہے چونکہ یہ فون اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ تو آج جدید سہولیات کی بنا پر ایسا کہا جا رہا وانا اس سے پہلے جو صورتحال تھی تو یہ تھی کہ آدمی کسی بھی آدمی کو اپنا وکیل بنا دیتا تھا کہ میرا نکاح فلان لڑکی سے کرا دو اور وہ آدمی اپنی ثواب دید پر اپنی ذمہ داری پر سب کچھ کر لیتا تھا کرتا اس کے لیے تھا جی تو ایسے ہی آج بھی وکیل بنا دینا زیادہ بہتر ہے منصبت اس کے کہ فون پر ہو رہا ہے فون کی آواز امکان رہتا ہے تو دھوکے کو الگ کر کے بغیر دھوکے کا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ذمہ دار اور یہ نکاح کرا رہا ہے فلان آدمی کا اور یہ اس کا وکیل ہے اس طرح سے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنصبت اس طور جزاک اللہ شیخ ایک سوال گجرات کی طرف سے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ جسم کے کسی آزا کو یا خون کو کسی کو ہم ڈونٹ کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں خون کو ہم ڈونٹ کر سکتے ہیں مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی کی بھی جان بچانے کے لیے انسانیت کی بنیاد پر ہم خون دے سکتے ہیں اس کو لیکن کسی آزو کو نہیں دے سکتے کسی کی آنکھ ضرورت کرنے کے لیے ہم اپنی ایک آنکھ دے دیں یا کسی کا ایک ہاتھ یا کسی کا کوئی اور آزو بچانے کے لیے ہم اپنا ہاتھ دے دیں اس کی اجازت نہیں ہے فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ خون ہمارے جسم میں برابر مسلسل پیدا ہوتا رہتا ہے مان لیجئے آج ہم نے بیس ایمیل خون نکال دیا تو ہم کھا پی کر کچھ دنوں میں دس بیس دنوں کے اندر اتنا خون دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں اور یہ صالح ہوگا اور جو خون ہم دیتے ہیں جو آدمی خون دیتا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے اس کی صحت پہلے کے مقابلے اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خون گاڑھا ہوتا رہتا ہے اور جب خون ہم نکلوا دیتے ہیں تو صالح اچھا خون پیدا ہوتا ہے تو اس سے صحت اچھی رہتی ہے خون ڈونٹ کرنے سے کسی طرح کی پریشانی ڈونٹ کرنے والے کو نہیں آتی لیکن اندہد ہنز نہیں ہونا چاہیے کہ یا آدمی ہر ہفتے نکلوانے جا رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ نکلوا دیتا ہے تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر جو جانکار ہے جانتا اچھی طرح سے کہ یہ آدمی اس کا وزن کیا ہے ہائٹ کیا ہے اس کے جسم میں خون کی مقدار کیا ہے کتنی لے لی جائے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا ہلکی سی کمزوری تو محسوس ہوتی ہے لیکن دو تین دن کھانے پینے سے وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی کوئی عزوہم لیڈنی بغیرہ ہے اگرچہ یہ بھی دو ہوتی ہیں لیکن اگر اس کی فعل ہو گئی تو کیا ہوگا اس کی زندگی سے کھلوانا نہیں کر سکتے بنیاد اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی امانت ہیں ہمارے پاس اور کسی کی امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے اس میں ہم اپنا حکم جاری نہیں کر سکتے ہم صرف وہ چیز دے سکتے ہیں جو ہماری اپنی ہے ملکیت ہماری ہوگی تو ہم دے سکیں گے اور ملکیت ہماری ہے نہیں اسلام یہ مانتا ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے اسی لئے خودکشی اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے اور اس کو آپ ضائع کر رہے ہو جزاک اللہ حفید دارن شیخ ایک سوال ہمارا ایک بھائی کا آیا ہے حلو السلام علیکم میرا نام عمران ہے میرا یہ سوال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ساتھوے دن ہی حقیقہ کرنا چاہیے یا اس کے بعد بھی کر سکتا ہے دیکھیں حقیقہ کے سلطنے میں اس سے پہلے بھی ہم نے مطلع ہے کہ حقیقہ ساتھوے ہی دن ہونا چاہیے کیونکہ حکم رسول یہی ہے ساتھوے دن حقیقہ کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کی صحت اور سلامتی کی ایک طرح سے ہم زمانت لیتے ہیں جب ایک جانور اللہ رب العزت کی رضا مندی اور خوشنودی کے لئے اس بچے کی طرف سے ہم قربان کرتے ہیں تو اس طرح سے اللہ رب العزت سے گویا کہ اس کے لئے حیات و زندگی طلب کرتے ہیں اور جب اس کا سر مونتے ہیں صاف کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو گندگی ہے برائیاں ہیں بیماریاں ہیں ان تمام کو ہم دور کرتے ہیں ایک حدیث میں یوں ذکر کیا گیا ہے بچہ گرمی رکھا ہوا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ ہو تو گرمی رکھے ہوئے مال کو جتنا جلد ہم چھوڑا لیں اتنا بہتر ہوتا ہے گرمی سے اس کو آزاد کرا دیں پھر ایک حدیث میں اس سے دکھ اور تکلیف کو دور کرتے ہیں تو دکھ اور تکلیف جو اس کے اوپر آنے والی ہے عقیقے کے ذریعے اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ شریعت میں بتلایا ہے تو بچے کے لیے یہ فائدہ ہی فائدہ ہے رہی بات والدین کی والدین کے لیے کیا ہے کہ اگر بچہ اس کا عقیقہ کیا گیا بچپن میں ساتھویں دن اور پھر قضاء الہی سے وہ فوت ہو گیا تو یہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور اگر آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو یہ بچہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ہمیں رہنمائی کی ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ بھی اپنے دینی علمی سماجی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ہمیں ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشرفی بہت جواب دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں رضا اللہ عبدالکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں ہندوستان میں اس وقت تمام مذاہب کے اپنے اپنے چینل چل رہے ہیں ایک نہیں انیک لیکن دین اسلام کی تعلیم تبلیغ اور بات پھیلانے والا چینل اور وہ بھی بلاکاشت فری سوائے آئی پلس کے کوئی دوسرا چینل نہیں ہے یہ چینل اسلام کی سیدھی سچی بات بغیر لگاؤ لپیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہے ایسے پروگرام جو آپ سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں زمانہ جیسے ترقی کر رہا ہے اسی اعتبار سے ہمیں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان چینلوں سے جو مخربے اخلاق ہیں جو ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں ان کے اخلاق ان کی تہذیب چھینتے ہیں کیسے دور رکھیں اور دین کی بات اپنے بچوں تک نوخیز نسل تک نوجوانوں تک یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک کیسے پہنچائیں یہ چینل یہ کام کرتا ہے بہتر انداز میں اچھے انداز میں اچھے موتور علماء کے ذریعے آپ تمام حضرات کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے کسی چینل کے چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس چینل کے ذمہ داروں نے اپنے سر لے رکھی ہے میں ابتدا سے اس چینل کے ساتھ جڑا ہوا ہوں آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کے سلسلے میں سوچیں اور اس کے تعاون کے سلسلے میں بھی سوچیں اور دیگر لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں لوگوں سے کہیں کہ اس کو دیکھیں اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آئی پلس دیکھیں آئی پلس دیکھیں جو آپ کی دین دنیا دینی ضرورتیں دنیاوی ضرورتیں ساری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کی دلچسپی قائم رہی تو مزید اس میں دلچسپ بہتر اچھے اور سماجی ضرورتوں کے پروگرام شامل گئے جائیں گے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے اس کا دامے درمے سخنے قلمے ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر پہنچے اور در در پہنچے اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کے ذمہ داروں کو حمت اور حوصلہ دے کہ وہ حوصلہ شکن حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ حمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہے اور اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کریں پروردگار ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازیں آئے پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر آج آج انزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر آج شک و شبوہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعیرات رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں سوال بھیجیں انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا شیخ سے ہمارا وقفے کے بعد سوال یہ ہے کہ شیخ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور اس کمپنی میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے تو ایسے کمپنی میں نوکری کرنا کیسا بھی نہیں حلال بھی ہے حرام بھی ہے کا مطلب کیا ہے یعنی کچھ چیزیں اس کمپنی کے اندر حلال آتی ہیں اور کچھ چیزیں حرام آتی ہیں مطلب آتی ہیں کیا مطلب ہوا یعنی بعض پروڈکٹ اس میں حلال بنتا ہے اور بعض پروڈکٹ حرام تو آتی کے بات نہیں ہے حلال اور حرام یہ بہت وسیع مفہوم پر محیط ہے اگر وہ کام اس میں اب حلال و حرام کا یہ ہے کہ بھئی اس میں مان لیجئے میٹ کی ایک کمپنی ہے تو اس میں بڑے جانور کا چھوٹے جانور کا بھی ہے اور خنزیر کا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان کو اس میں کام نہیں کرنا جب تک آپ حلال و حرام کی صورت کیا ہے اور وہ ہے کیا چیز اس کو متعین نہیں کریں گے کوئی آدمی آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکتا تو آپ کو وہ تو متعین کرنا ہوگا آدمی اسی حد تک کام کر سکتا ہے جس حد تک وہ جانتا ہے اور انجانے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے انجانے کی تو کوئی پکڑ اللہ رب العزت کیا نہیں ہے جان بوچ کر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس پر بات پر سوئی بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کئی پر جواب کر رہا ہے جس کمپنی میں ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ سودی کاروبار کرتے ہیں اور حالانکہ یہ جو دکان ہے دکان پر سب حلال چیزیں ہوتی ہیں تو اگر وہ ذمہ دار حضرات سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو تو اس کے یہاں کام کرنا کیسا ہے جو آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے جس کو آپ ذمہ دار کر رہے ہیں جو کمپنی کا مالک ہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے اگر مسلم ہے تو اس کے لئے یہ کام حرام ہے اور غیر مسلم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے اس بات کا ہم اس کے یہاں کام کر رہے ہیں لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں سودی کام کو بڑھاوہ دینا یا اس کا لکھنا یا اس میں منوث ہونا نہیں ہے ہم کوئی دوسری چیزیں مان لیجئے اس کا پیسہ تو سودی کاروبار سے حاصل کیا ہوا ہے لیکن ایک شاپ ہے اس کی جو فورت وغیرہ بیشتی ہے اور ہم اسی کی دکانت پر کام کرتے ہیں جوس وغیرہ کا یہ وہ سب کچھ تو اس سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس کے یہاں نوکری کر سکتے ہیں جزاکاللہ حفظ دارن شیخ ایک سوال گلبرگا سے عبدالصبت بھائی نے کیا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ وہ فوٹو شاپ میں کام کرتے ہیں یعنی کمپیٹر پر ان کا کام ہے تو بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں بنانے کو آتی ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں تو ان کو یہ کام کرنا صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا دیکھیں تصویر کا مسئلہ بڑا عجیب ہے ایک تصویر تو ایسی ہوتی ہے جو پہاڑوں کی دریاؤں کی درختوں کی ہے ایک تصویر وہ ہے جو آسمان سے متعلق چیزوں کی ہوتی ہے ایک تصویر وہ ہے جو انسانوں کے تصویر ہے جانوروں کی تصویر ہے تاریخ تصویروں کا حکم ایک جیسا نہیں ہے صورت بدلنے سے حکم بدلتا رہتا ہے تو اگر وہ من لیجے انسانوں ہی کے تعلق سے اور وہ کام ضروری ہے من لیجے حج پہ لوگ جا رہے ہیں اور اس کے لیے فوٹو گواہنا ضروری ہے تو اس طرح کی تصویر ہے وہ کسی اور کام میں بھی من لیجے کہ ان کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں ہم ہسپیٹل میں اور اس وقت ان کے سلسلے میں ساری معلومات ان کا فوٹو یہ وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ ضروریات میں سے ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ آج کی یہ ضروریات ہیں اور اد ضرورات طبیح المحدورات شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر جو غیر مباح چیز ہے وہ بھی مباح ہو جاتی ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے اگر وہ کوئی دوسرا کاروبار کر سکتے ہیں ان کے لیے روزی روٹی کا کوئی دوسرا بندوبست ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہی اختیار کریں کیونکہ کم سے کم درجہ اس کاروبار کا جو وہ کر رہے ہیں شک و شبہ کا ہے اور مسلمان کو شک و شبہ سے دور رہنا چاہیے جزاک اللہ حافظ دارن شیخ ایک سوال ہمارے پاس ہو رہا ہے نماز کے شروع میں لفظ اللہ اکبر کہنا فرض ہے واجب یا سنت جو لوگ فرض واجب اور سنت کے چکر لگاتے ہیں اور اس کے آگے بھی کمی پوچھیں گے کہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے بندوب ہے مستحب ہے مقروح ہے مقروح تذہی ہے مقروح تحریمی ہے یہ شریعت کے مسئلے کو توڑ موڑ کر اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا ہے ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے فرض جان کر کیا ہے واجب جان کر کیا ہے سنت جان کر کیا ہے مستحب جان کر کیا ہے مندوب جان کر کیا ہے یا کچھ اور جان کر کیا ہے اس بکھیڑے میں پڑھنے کی مسلمان کو کوئی ضرورت نہیں جزاک اللہ شیخ ایک سوال ایک بہن نے کیا ہے بہن کا سوال یہ ہے ان کے جو آئیبرو ہیں ان کے آئیبرو کافی موٹے ہیں تو اگر اس کو پتلا کرانے ہیں تو ان کا پتلا کرانا کیسا ہے جائز نہیں ہے ان کے لیے موٹے ہیں تو موٹے ہی رہنے دیجے یہ بھی ایک ان کی پہچان ہے شراخت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ تم کراؤ اچھا نہیں لگتا ہے ان کے شوہر کو کہیے کہ داڑی رکھیں یہ اچھا نہیں لگتا آپ بغیر داڑی کے ہیں کہ ہم مانیں گے بات اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر صرف شوہر کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو بھی غلط ہوگا شیخ بالکل غلط ہوگا رسول کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو خوش کرنے کا کام مسلمان کا نہیں ہوتا جزاک اللہ وفدان شیخ ایک سوال ہے روزے کے بارے میں ہمارے ایک ممبئی سے بھائی نے کیا ہے کہ روزے کے حالت میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے مالنو بخار ہے یا اومیٹنگ ہو رہی ہے قے ہو رہی ہے تو اس حال میں کیا وہ انجیکشن وغیرہ لے سکتے ہیں یا روزہ توڑ دیں کیا کریں دیکھئے اگر صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ طبیعت خراب ہے اور اگر ایسے میں دواغ غارہ نہ لی گئی تو ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے زیادہ تو دو صورتیں ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے روزہ رکھا تھا تب ہی صورتحال ایسی تھی بیماری تھی تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا بیماری میں روزہ نہ رکھنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے لیکن اگر دن میں اچانک صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لے لینے سے تب یہ صدر جائے گی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انجیکشن کس طرح کا انجیکشن دو طرح کا ہوتا ہے ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے غزہ کا کام کرتا ہے ہمارے جسم کو غزہ فرام کرتا ہے اور ایک انجیکشن وہ ہے جو ہمارے گوشت میں رگوں میں اور خون میں شامل ہو جاتا ہے وہ غزہ کا کام نہیں کرتا بیماری سے لڑنے کا کام کرتا ہے تو اگر ایسا انجیکشن ہے جو بیماری سے لڑنے کا کام کر رہا ہے غزہ کا کام نہیں کر رہا ہے ایسے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جو انجیکشن غزہ کا کام کر رہا ہے اور ہمارے پیٹ میں وہ جاتا ہے ایسا انجیکشن لینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے جزاک اللہ شیخ اسی سے ملتا جلتا شیخ ہے کہ اگر کسی شخص کو قیع ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے قیع بھی دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس نے ہوں میں انگلی ڈالی ہا ہا کیا ایک یہ ہے کہ آدمی کو از خود بغیر کسی اس کی اپنی حرکت کے قیع ہو گئی تو اگر از خود ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر وہ خود اس کو قیع کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگوں کہتے ہیں مکروح ہو جاتا ہے اس آدمی کو روزہ کی قضا کرنی ہی ہے لیکن اس روزے کو توڑ کے اب کھانا پینا شروع نہ کر دے بغیر کھائے پیے رہے یہ اس کا تاوان ہے تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ہمیں سوالوں کے جواب کی رہنمائی کی امید کی ناظرین کو سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب ہمیں مزید ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی اجازت نہیں دیتی کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم پھر سوالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے جد تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجبا عجبت لی غفلت الانسان قطع الحیات بی عزت و امان فکرت فی الدنیا